جو ہے وہ آئے ہیں انڈیا کی شاندار فتح کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ ایشوین جیسے کریکٹرز جو ہے وہ ٹیم کے اندر ہونے چاہیے اس طرح کے شاندار قسم کے کریکٹرز جب ٹیم کے اندر ہوتے ہیں تو ٹیم کو نیچے سے اٹھا لے کریں تو کیوں بات کر رہے ہیں ایشوین کی کہ ایشوین ایسا کریکٹر ہے ایشوہ وقتر ہوگے ان زمان نے بڑا ان کو کریٹ دیا ہے یونس کی میں بات دیکھ رہا تھا وہ انہوں نے بڑا ان کو آئیلی ریٹ کیا آئیشوین کو کہ یار یہی کیوں بند ہے کہ ہر جب بھی انڈیا مشکل سیچویشن میں آتا ہے یہی کیوں سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ موی کی طرح یار ایسی مشکل سیچویشن میں میں کیوں آ جائے تو لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس نے ان کنڈیشن میں ڈیلیور کیا ہے اب شویب نے ہی کیا بات کی تھی وہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں بھی ایسے کریکٹرز کی ضرورت ہے کہ جب اگر ہمیں بھی ٹیسٹ میں ایسی ضرورت ہے کہ یار نیچے سے آکے تو کہیں گا میں کرسکتوں میں کر کے دوں گا I can do it کیونکہ دیکھو انڈیا میں ابھی اگر آپ دیکھو تو انڈیا میچ ہار گیا تھا چوہتر پر ساتھ مطلب انڈیا کی کہانی گل تھی انڈیا آؤٹ کلاس ہو چکا تھا اور اس ٹائم پر ایشوین نے آ کر انڈیا کو بچایا سیڈنی ٹیسٹ انڈیا شاک تھا انڈیا فارق تھا لیکن وہاں پہ ایشوین نے آسٹریڈیا کو شاک کر دیا اور انڈیا کو راک کر دیا تو ایسے کریکٹر آپ کو ضرورت ہوتی ہے ٹیم میں ایئر کو آپ بات کریں ٹھیک ایئر نے میں بولتا ہوں کہ بس انہوں نے ایک انکرنگ رول ادا کیا ہے بس ان کے ساتھ کھیلے ہیں جو ٹاپ پہ ہونا چاہی تھا وہ ایئر کو ہونا چاہی تھا لیکن ایشوین ٹاپ پہ تھے اب ان زمان ہیں انہوں نے بھی یہ بات ہی کہ پاکستان کے پاس لیکن کوئی ایسے ڈک ریکٹر آ جاتے ٹیسٹ سیریز میں تو کہاں ہی بن جاتی ایون دیکھو اگر آپ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ انڈیا میں بھی راہول ڈریویڈ یا راہول جس سے کام کر رہے ہیں تو ہمیں دیفنسیو مائنشیٹ ہوا بیا لیکن اس سے پہلے جو انڈیا دس سال سے کرکٹ کھیل رہا ہے یہ وہ والا ایگریشن تھا یہ وہ ایگریشن تھا کہ ہم کر سکتے ہیں یہ بھی ایسے کرنا پڑے گا کہ جو ایک لائن ہے نا ایک لائن کہ ہم اس کو کیسے کروس کریں پاکستان کو سمجھ نہیں آرہے گا وہ لائن کیسے کروس کریں آپ تری دلوں سے ان سے آر گئی اور سریعہ سے آر گئی یہ بابر کو ایک شو کروانا پڑے گا اپنے پلیس پہ کونفیدنس دینا پڑے گا بابر کا کیا کونفیدنس ہے لڑکوں کے پر وہ جو بولتے ہیں بھائی بچانا ہے جسے کمپین ہے سوچنا بھی منہ ہے فلانا نہیں کرنا ہم نے ڈومینیٹ کیا ہے بھائی ایسی پھدو باتوں میں کہا نہیں ان کی جو ہے نا کونفیدنس ہوتا ہے یہ نہیں یار آپ کو یہ والا شو کروانا ہے کہ ہم جی سکتے ہیں ہم کریں گے پاکستان ایک آپ نے جنگی اگر آپ ہار بھی رہے ہو جیسے ہم انڈیا ہار کہتا ہے سات آؤد ہو گئے تھے ایشوی نے گیم جتوا دی پاکستان انڈیا کا میچ تھا اس نے وہاں پہ وہ جسے وائیڈ کرا کے نواز کا ہلکا سا ٹانگ پشے کے بول وائیڈ چلا گیا وہ ایک رن ملیا آگا سو چوکہ مال کے گیم فینش کر دی سیڈنی تیس جتوا دیا اس کے بعد انگلینڈ کے ساتھ جب بول سپن ٹریک بنی گیا تھا لاسٹ یر جن کی سریز تھی مائیگل وان بول رہے تھے کہ پچس بیکار ہیں بیکار پچس ہیں نہیں رن ہو رہا ہے ساری پچس بیکار ہیں ایشوی نے سلچری مار دی وہاں پہ کہ درکھو بھی ایسے بیٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو ایسے کرکٹرز کی ضرورت ہے انہوں نے یہ بھی بات کی تھی کہ انڈیا تھوڑا ساتھ جب بھی اور پاکستان بھی چیز کی کمزوری نگر آتی ہے کہ آپ ڈرپوکی والی کرکٹ کھیلتے ہیں جب ہم نے ڈرپوکی کرکٹ کھیلیا ہم باہر ہو گئے ہم فارغ ہوئے کال انڈیا ڈرپوکی والی کرکٹ کھیلتا تھا انڈیا بیک فوڈ پہ تھا اور ہم میں آرہا شو بھی اگر آپ دیکھ لو کال ہم نے یہی بات کی تھی اگر انڈیا اگریسیو کھیلتے ہیں انڈیا جیتے گا آج آلماست ایشوین ستر گر سائی ویٹ سے بیٹنگ کرتے گئے ہیں تو دیکھ لو چھٹکا بھی مار رہا ہے تو جیت گئی شوہ بہتر نکل کے سامنے اور شوہ بہتر نے بڑی تعریفیں کی ہے ایشوین کی بڑی تعریفیں کی انہوں نے کہا کہ اس نمبر پہ آکے میں نے کسی کو کبھی ایسی بیٹنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ایک بار ہوتا ہے تکا دو بار ہوتا ہے اس کو میں نے بار بار ایسی بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے بولا کہ جب میں نے سیڈنی میں دیکھا تھا اس نے میچ ڈرا کربایا تھا تو مجھے یہ وہاں بر جب بڑا اچھا لگتا میں بڑا ایران ہوا تھا لیکن آج پھر اس نے جو ایک آرہا ہوا میچ جتوا دیا انہوں نے جو پاکستانی ٹیم کو ساتھ میں مخاطب کیا اور شوہ بہتر نے یہ بولا کہ ہمارے پاس ایسے پلیئر کیوں نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی پلیئر کیوں نہیں ہے کہ وہ نمبر آٹھ نو پہ آئے اور آپ کو جو میچ جتوا کے چلا جائے انہوں نے بولا کہ ہمارے تو بابر آؤٹ ہو جتے ہیں تو اس کے بعد جو لائن لگ جاتی ہے انہوں نے مثال دی انگلینڈ کے حلاف کے ہمارے پاس ابھی چار سے پانچ وکٹے باقی تھی اور ہمارے جو ساری ٹیم آل آؤٹ ہو گئی تو ہم میچ آ رہے ہیں انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس ایسے کلاڑی کیوں نہیں آ رہے ہیں ہمارے تو جب بابر بھی بیٹنگ کر رہا ہو تب بھی ساٹھ ستر سکور چاہیے تو بابر بھی فینش نہیں کر کے آتا بابر بھی آؤٹ ہو جاتا ہے رزوان بھی آؤٹ ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بھائی نمبر سات آٹھ میں بلے باز آتے ہیں ستر سکور وہ بنا کے بڑے آرام کے ساتھ جو آؤ شان کے ساتھ باہر چلے گئے انہوں نے بولا کہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جو کس طرح سے جو آخر میں آ کے بیٹنگ کی جاتی ہے ہمارے اتنے یعنی کہ مین بلے باز ہوتے ہیں وہ جو وہ نہیں کر پاتے یہ انہوں نے ٹھیک بولا اور میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے بلے باز درپوکانا انٹینٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں بھارت کے بھی کچھ درپوکانا کھیلتے ہیں جیسے راہل درپوکانا بیٹنگ کرتے ہیں ایسے کچھ کرتے ہیں بھارت کے بھی لیکن ہمارے سارے جو کھلاڑی ہیں ان کی یہی سوچ ہوتی ہے جو تھوڑا تیز کھیلتا ہے اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے یہ تو ٹیسٹ کا پلئیر ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے جو ہمارے کھلاڑی بہت ڈر ڈر کے کھیلتے ہیں جب کسی کی سو بالیں ہوتی ہیں پندرہ سکور ہوتا ہے بیس ہوتا ہے تیس ہوتا ہے تو اس طرح سے جتنا آپ ڈریں گے نا اتنا آپ جلدی آؤٹ ہوں گے کیونکہ آؤٹ ہونے کے لیے ایک اچھے بال کی ضرورت ہوتی ہے